جب نشات اسکر پتی گیا جیل تو بطنی میں سمپالی پتی کی جمعہ باری یہ معاملہ ہے مشہور نشات اسکر ریمبو کی بطنی کا تھانہ سیول لائن میں ڈی ایس پی گروپی سہنے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کی تھانہ سیول لائن کے ایس ایچو یادوین در سہنے ایک مقدمہ نمبر دو سو ستائی انڈی پی ایس ریجسٹر کیا ہے جس میں سروج رانی پتنی رمیش کمار اور فریمبو جو کی انڈی پی ایس اور لڑائی جگڑوں کے کیس میں جیل میں بند ہے اس کے بعد سروج رانی نے اپنی ساتھی سیما پتنی جتندر داس بیانتر نگر سنی گتر سلیم واسی بیانتر نگر سے نشاہ لے کر نشاہ بیچنے کا کام شروع کر دیا تھا اور اب ان سے اسی گرام ہیروین سمیت چھالی سو ڈرگ منی برامت ہوئی ہے پولیس نے معاملہ درج کر کے آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے آئیے سنیے ڈی ایس پی گرپی سہنے اس معاملے میں کیا کہا ہٹھنڈا سے پترکار وینے سبروال کی خاصل بھوٹ شروع کر دی ہے بھوٹ تانہ سیول لیند بھٹھنڈا مکہ افسر تانہ اولو مقدوان نمر دو سو ستائی انٹی اونی اٹھ دو جار تی اکی بھی ڈتیک آٹھ نیاسی ڈی بیس ایک دا کیس سر جیسٹر کیتا گیا ہے جیڑا یہی کیس ہے اس سوزرانی پتھویر میش کمروف ریمبو جیڑا کی خود ریمبو موژیڈا ڈی پیس کے اس دی بچ پہ وڑڈائی چکر جانے کے اس دی بچ اس لئے چار مینے تو ماند جیشل دیے دیر ہے اس تو مازدی وائف نے اپنے ساتھی سیما پتنی جتے درداس بیانتنگر بٹنڈا سنی پتر سلیم پتر عجیز خان ایس پاسو ناشا لہے کے انہیں نشیدہ کاروپر کرنا شروع کرتا ہے جو اس پاسو اسی گرام گیرو اینڈز برام گوئی ہے جس لئے دار جو اکتا مقدمار جسٹر کیتا گیا ہے ایتے بھی دسل جو ہو گئے سروج رانی پہلنا بھی انٹی پیسٹر کی اس لئے بیچ جمعان پر گیا ہے سب سکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے